اسلام علیکم میں ہوں ماروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیچن وید ماروخ راج فود آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ایک بہت ہی مزددار اور آسان سی مٹن پائے کی ریسپی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور میں آپ کو بہت ہی ایزی سٹیپ سے ایک بہت ہی ڈیلیشیس سی پائے بنانے سکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ککر میں چار عدد پائے لے دیئے تھے مٹن کے اب ہم اس میں چار عدد میڈیم سائز کے پیاز شامل کریں گے اور اب ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کے ادھر کلیسن کا پیش شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ نمک شامل کریں گے اس کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں ڈیٹھ کھانے کا چمچ ہم اس میں لازمیش کا پاورڈر شامل کریں گے اور ایک چائے کا چمچ اس میں ہم حلدی پاورڈر شامل کریں گے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اس میں پانی ہم تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے کیونکہ اس کو سٹیم ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ دینا ہے اس لیے پانی بھی ہم زیادہ ڈالیں گے تاکہ یہ جو پائے ہیں ہمارے یہ نیچے نہ لگ جائیں ابھی ہم اس میں کوئی اور مسالے ایڈ نہیں کریں گے صرف سیمپل سٹیپ سے ہم مٹن پائے بنائیں گے اب اس کو ہم تیس منٹ کے لیے سٹیم پہ رکھ دیں گے اب تیس منٹ کے بعد دیکھیں پائے ہمارے بلکل گل چکے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس کو ہم اب کڑائی میں ٹرانسفر کریں گے اور اس کا پانی ہم پھشک کریں گے اس کو اب ہم پکائیں گے تاکہ اس کا پانی درائے ہو جائے اب اس میں ہم گھی شامل کریں گے ایک کپ کیونکہ پائے پہ تری ہو تو بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے اب بھون لیں گے بہت ہی سیمپل طریقے سے اتنے ڈیشز یا پائے بن جاتے ہیں کوئی ایکسٹرہ مسالوں کی اس میں ضرورت نہیں ہے اب ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ بھر کے اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اس کی خوشبو اس میں بہت ہی اچھی آئے گی اور جو پیسا ہوا گرم مسالہ ہوتا ہے اس میں آلماسٹ ہر چیز ہوتی ہے یہ ویسے بھی اتنی خوشبو والا ہوتا ہے کہ کھانے میں اس کا ویسے ہی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اس میں ثابت گرم مسالہ ڈالیں گے ایک دارچین ہی ڈالیں گے اور ایک عدد ہم بڑی علاچی شامل کر دیں گے بس یہ دو چیزیں ہم اس میں اور شامل کریں گے اب اس میں ہم کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے اس کو ہم بھونیں گے اب تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اچھی سی اوپر تریس کی آ جائے یہ دیکھیں گی ہمارا سیپرٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنے حقصورت ہمارے پائے گل چکے ہیں اور بھون چکے ہیں اب اس میں پانی شامل کریں گے پانی آپ اتنا شامل کریں جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے اب اس میں ہمیں پانی شامل کر کے اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے تاکہ اس کا شوربہ جو ہے اچھے سے پک جائے اور اوپر اس کا گھی ہے وہ سیپرٹ ہو جائے یہ دیکھیں گھی ہمارا اوپر آ چکا ہے اب اس کو بہت لو فلیم پہ کر دیں گے یہ دیکھیں پائے کتنے ہمارے خوبصورت سے ریڈی ہو چکے ہیں اب دھنیا ہم ڈالیں گے اس پہ اور اس کو میڈیم سے بھی لو فلیم پہ دم والی آنچ پہ اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اب دیکھیں مٹن پائے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ